بیرون ملک ایک پانیما کے کیس کے بعد زیادہ کھل کر سامنے آنے لگی اور اب اس کے بارے میں ایف بی آر نے کام شروع کر دی ہے ایف بی آر جس کی پہلے ہی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھیں کہ کون سے پاکستانی باہر اساسے لے کر جا رہے ہیں کیا ان کے اوپر ٹیکس دیا گیا یا نہیں دیا گیا کیا صحیح طریقے سے لے کر گئے یا نہیں گئے چلیے اب جاگے دے رہا ہے درستہ والی بات ہے سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنا پینل کا پاروف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آنالیسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب یہ ایک تو انفرمیشن کا ایکسچینج ممالک کے ساتھ اس کا تو ایک ایک کو ڈیفرنٹ ممالک کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا ہے اور ایک یہ آٹومیٹک انفرمیشن ایکسچینج ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھی بتائیے گا اور سیکنڈلی یہ کہ اب ایف بی آر کر کیا رہی ہے جو بیرون ملک جن کے اساسے ہیں جو لے کر گئے ہیں انہوں نے ٹیکس دیا نہیں دیا ٹیکس دے کر وہاں لے کر گئے اس کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اور مجبوراں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے چونکہ ہم کئی سالوں سے بلکہ گزرستہ کئی دہائیوں سے سنتے چلے رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے سویس سویڈزلینڈ کے بینکوں سے متعلق ہم سنتے ہیں کہ وہاں اربو ڈالر موجود ہیں اس کے علاوہ بھی پاکستان کے پولٹیکل ایلیٹ یا دیگر کچھ بیزنس میں ہیں جو یہاں سے پیسہ باہر لے کر گئے ہیں پاکستان کے اندر انہیں ڈسکلوز نہیں کیا مختلف ممالک اندر ان کی بڑی قیمتی جہدادیں ہیں اس سارے معاملے پر پہلے تو پردہ پڑا ہوا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ یونائٹی نیشن کے امبریلے میں کچھ ممالک نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ دنیا بھر کے اندر جو ٹیررزم کے حوالے سے جو فنڈنگ کا معاملہ تھا اس کو روکنے کے لیے ایک مختلف ممالک ایک بلوگ بنا جسے ہم ایک تنظیم کا نام کہتے ہیں او ای سی ڈی اس کنٹے کے مختلف ممالک بنے کافی سالوں سے کام جاری تھا اس کے بعد الٹی میٹلی پاکستان نے بھی اس کے پر دستخط کیے جس کے تحت اب مختلف ممالک ایک دوسرے کے شہریوں کی جو ان کے ٹیکس کی تفصیلات ہوں یا ان کے اساسوں کی تفصیلات ہوں شیئر کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک ایسے سسٹم کی بھی ضرورت تھی جس کے تحت جو مختلف ممالک کے ٹیکس آتھورٹیز ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنے ممالک جو ان کے شہری ہیں ان کے ٹیکس یا ان کے اساسوں سے متعلق تفصیلات حاصل کر سکیں یہ نہ ہو کہ اگر کسی پاکستانی کے ہمیں ملومات درکار ہیں ہم خط لکھیں برطانیہ کو یا سوڈزر لینڈ کو یا فرانس کو اس کے بعد وہاں سے خط کا جواب آئے تو ایک لینگٹی پروسس ہوتا ہے اب اس پروسس سے نکلنے کے لیے برطانیہ کے تاون سے ایک پروجیکٹ تیار کیا گیا جس کی بزابطہ طور کے پر وزارت خزانہ نے منظوری دی ہے اور اس منصوبے کا نام ہے ایکسچینج آف انفرمیشن جس کے تحت ایف بی آر کسی بھی موالی کے ساتھ جو ایسی ڈی کی میمبرز بن چکے ہیں جن کے ساتھ ہمارے دستخط ہو چکے ہیں اب ایف بی آر جب چاہے گا جو ان کے پاکستانی ہیں ان کی باہر کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کی کیا بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی کیا کیا وہاں پر پراپٹیز مجود ہیں ان کی تمام تفصیلات آٹومیٹیکلی ایف بی آر اس سسٹم کے تحت حاصل کر سکے گا اس میں اوہ سویس اکاؤنٹس بھی شامل ہوں گے اس میں سویس اکاؤنٹس بھی شامل ہوں گے اور انٹرسٹنگ یہ ہے یہ بڑا سیکریٹ لی ہوگا اس کو انڈیویجول کس تک رسائی نہیں ہوگی لیکن وہ موالک جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ تیہ پایا ہے اور ایف بی آر اس سسٹم کے تحت اکسیس ہوگی اسی طرح ان موالک کے موالک کو بھی اگر وہ پاکستان کے اندر رہنے والے اپنے کچھ شہریوں سے متعلق کوئی ملومات حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ بھی حاصل کر سکیں گے لیکن اس کیس کے اندر اسے ضرورت پاکستان کی ہے اس کے ساتھ ایک اور اہم کام ہوئے جو کہ سینٹ کی جانب سے کمپنیز ایک انیسو کمپنیز ایک انیسو جو چوراسی تھا اس میں ترمیم کافی تھی گئی اس کو ختم کر کے اب جو نیا کمپنیز ایک ان دوہزار سترہ لائے گئے ہیں اس کے اندر بھی کافی تبدیلیہ کی گئی جو اس سے منسلک ہیں اب یہ دونوں نظام جب آپس میں کٹھے کام کریں گے اور پاکستان عالمی پابندیوں کی وجہ سے اور عالمی مالک کے تحفظات کی وجہ سے پاکستان بھی اس کے پر عمل درامت ہوگا تو اس کے نتیجے میں جتنے بیرونے ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ سب اس بات کے پابند ہو گئے ہیں کہ وہ ایف بی آر کے اندر اپنے گوشوارے جمع کروائیں گے پہلے ان کے لئے لازم نہیں تھا ان کی باہر کتنی جائدادیں ہیں ان کو سب پاکستان کے اندر بتانا ہوگا یہ دوسری نفاظ کے اندر ہم بات کرتے ہیں پنامہ کے باقے جو مختلی جائدادیں سامنے آئی ایون وزیراعظم نوازشیم صاحب کے بچوں کو بھی آئندہ چھے ماہ کے اندر پاکستان کے اندر پاکستان کے اس نئے قانون کے مطابق اپنے تمام افساسوں کی تفصیلات بتانی ہوگی بزابتہ گوشوارے جمع کرانی ہوگی اور اس کے اندر سزا بھی تجویز کر دے گی یہ تین مختلف سٹیجز ہیں جو کوئی غلط بیانی کرے گا اس قانون کے بعد بھی بیرون ملک کوئی بھی پاکستانی ہوگا اپنے وہ افساسے چھپائے گا اس کا سزا بھی ہوگی اس کے خلاف یہ پہلی مرتبہ یہ قانون بھی بن گیا ہے اس کے تین مختلف سٹیجز ہیں تین سال سے لے کے دس سال تک سزا ہے اور بھاری جرمانیں بھی اس کے اندر موجود ہیں لیکن امپورٹنڈ یہ ہے کنفیسکیشن بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ امپورٹنڈ یہ ہے جو ہم او ای سی ڈی کی ممالک سے معاہدہ کر چکے ہیں اور آٹومیٹک ایکسچینج اور انفرومیشن کا یہ منصوب پروجیکٹ کام کر رہا ہے اس کے بعد یہ قانون امپلیمنٹ ہو گیا ہے اب وہ لوگ جو باہر کالا دھن شپا کے بیٹھے ہوتے تھے اور آسا ویسے قانون کی اگر کاغذ کے اوپر پڑیں تو جتنی تعریف کریں اتنا اچھا اور بڑا کوئی ڈیفرنٹ قسم کی چیز لگ رہی ہے پاکستان کے لیے بالخصوص اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم باہر اپنے جتنے پاکستانی ہیں ان کے تمام اساسوں کے تفصیل آجات سکے ہم تو اپنے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کئی لوگوں کے اساسیں نہیں جان سکتے لیکن اصل مسئلہ اب یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہوگی یعنی وہی مرحلہ جو ہر جگہ پر جہاں گھپلا ہوتا ہے وہیں یہاں بھی یہاں لوپ ہولز چھوڑے جا سکتے ہیں یعنی اگر کسی شخص نے ایک ٹیکس دینے اور پاکستان میں وہ ٹیکس نہیں دے رہا تو باہر جائداد بتا بھی دے تو آپ اس سے ٹیکس کیسے لیں گے میں چاہوں گا بعد میں میں جواب جلوں پھر بھٹی صاحب ذرا آف شور کمپنیز کے حوالے سے بھی جو پیسے پڑے ہیں جن کے تیہ در تیہ اس کے اوپر انہوں نے ڈالی ہوتی ہے مٹی کیا پہنچ نہیں سکتے اس تک وہ بڑا ایمپورٹن ڈیشو ہے اس میں یہ اوہی سیڈی کی جو کارکردگی ہے یہ اوہرال اوہر دعیز بیس تیس سال سے یہ بہت انہوں نے کام کیا اس کے اوپر لیکن اس میں بھی جو بڑی پاوز کا جب انٹرسٹ آیا تو یہ پھر ایفیکٹیوی انہوں نے کام شروع کیا اس کے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جب بڑے لوگوں کے پیسے سویزلینڈ میں پھس گئے تو انہوں نے کوشش کی آپ سویزلینڈ سے انفرمیشن کسنا لی جائے کیونکہ ان کا بینکنگ سسٹم سارا جو تھا اس سے آپ انفرمیشن نہیں لے سکتے تھے ایمال اتنا سٹک سسٹم ہے کہ جو وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے کنٹری کے کسی بندے سے اپنے ملک میں ملاقات بھی نہیں کر سکتے تھے اکاونٹ ہولڈر سے اتنی سکریسی وہاں رکھی جاتی تھے تو اب اوپن ہونا شروع ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو ایس جس کو ٹیکنا کے کیس میں اس وقت شرط یہ تھی کہ آپ اگر کسی بندے کو منی لانڈر میں کنوکٹ کر لیتے ہیں اپنے ملک میں پھر آپ سویزلینڈ جا کے درخواست دے سکتے ہیں ان کی کوٹ میں کہ ہمارے ملک میں یہ بندہ منی لانڈر کنوکٹ ہویا ہے آپ کے پاس اس کے پیسے پڑے تو ہمیں اس تک اکسیس دی جائے اور اس کا کیس چلایا جائے اس لئے بینزیر بھٹو کو اور آسیس ازاری کو بڑی ارچنسی میں سزا دی گی تاکہ سویزلینڈ میں کیس چلایا جا سکے پولٹیکلی اور ادر بائز ان کو ڈیمیج کیا جا سکے اس کے بعد اوی سیڈی نے تھوڑا آگے اپ گیا ہے اس سے کچھ اگر آپ کے پاس انویسٹیگیشن بھی یہ چیز سامنے آجاتی ہے کہ منی لانڈے کے کوئی ایویڈنس مل جاتی ہے آپ کو تو آپ ڈائریکٹلی جا کے وہاں بینک کو اپروش کر سکتے ہیں اور وہاں کے جو گورنمنٹ اس کو اپروش کر سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹ تک ہمیں ایکسس کی جائے یہ ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے منی لانڈے کا وہ کوٹ والا کنوکشن کا وہ پروسس اس سے تھوڑا یہ بات آگے بڑھ گئی ہے اس میں مزید بھی جو جو سکڑیٹری ہیں جو مولکس کے جو میمبرز ہیں بنیادی دور پہ اس پہ یہ دے تو دے بیسیس پہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور اس میں بہت چیزیں مزید ہو رہی ہیں اور یہ جتنے یہ گوشوارے وغیرہ سارے یہ جمع کرائیں گے جس سوال کی طرح میں واپس آنا جا رہا ہوں جو شروع میں نے بات کی جتنے لوگ یہ گوشوارے جمع کرائیں گے وہ ہے ڈیکلیرڈ جو وہاں پہ ٹیکس پیئے کر رہے ہیں جو وہاں پہ ڈیکلیرڈ ان کی پروپرٹی ہے جو سارا جو آف شور کمپنیز کے تھوڈ ایسٹس ان کے بنے ہیں وہ ڈیکلیرڈ تو ہو جائیں گے لیکن باقی ڈیٹیلز جو ہے کیونکہ وہ آف شور کمپنیز میں تیہ درد ہے محفوظ ہے اس کو اس تک پہنچنا اس تک ایکسس کرنا بہت مشکل ہے بہت اس کے لیے چاہیے کہ وہ کمپنیز آپ کو دے جیسے فرنس کا کی تو ویسے آگی نا پنامہ والی لیکن ویسے وہ ایکسس آپ کو نہیں ملتی اس کے کئی پرتے ہیں جو آپ کو ڈونڈنی پڑتی ہیں اور بڑے اس میں ٹیکنیکل ہچیز ہیں لیگل ہچیز ہیں کہ آپ آئیلینڈ کے ریکارڈ لینے کے لیے تو اس پہ کیا ہوگا یہ مجھے کنسرن ہے بیسکلی کیونکہ یہ زیادہ تر پروپرٹیز جو ہیں وہ اسی کے انڈر ہیں چلے جواب دے دیں اس کے بعد میں اگلے ٹاپک کریں اس ماملے کے اندر یہ ہے کہ جو پاکستانی تا اور وہ جو آفشور کمپنیوں کا معاملہ ہے جو بنائی ہی اس مقصد کے لیے جاتی ہے کہ وہاں پہ رکم کو یا اپنی احساسوں کو چھپایا جا سکے اگر اس کے باوجود چھپائیں گے اور جب کبھی وہ ڈسکلوز ہو گئی پھر تو اس قانون کے مطابق کو سزا بھکتیں گے ادروائز ان کو اس نئے قانون کے مطابق ایک پرویین دی گئی ہے ایک چانس دیا گیا ہے کہ اپنے چیزوں کو ڈیکلیئر کریں اپنے گوشواروں کے اندر آ کے اپنے بیرونے ملک احساسوں کو وہ وائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور جو ایک نئی جو ان کی امیسٹی سکیم بھی زیرے گوھر ہیں اگر کوئی ایسا پیسہ ہے جو پاکستان لانا چاہتے ہیں اس کے پر ممولی ٹیکس ادا کر کے وہ رقم پاکستان بھی لائی جا سکتی ہے بات وہی ہے کہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ملکی قانون ان کا احترام کرتے ہوئے کیا اساسیں ڈیکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ادروائیز ہر دور کے اندر پیسوں کو اور جدادوں کو چھپانے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو موجود رہتے ہیں اور وہ طریقہ کار تب تک موجود رہے گا جب تک پروپر کاروائی نہیں کی جائے گی جب کاروائی ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ طریقہ کار بھی آہستہ آہستہ بند ہوتے چل جائیں گے جو لوپ ہولز ہیں ان کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے اگلر ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جو کہ پاکستان کو کھائے چلے جارہے ایک عام شہری اس سے شدید متاثر ہے اور وہ ہے لوڈ چیڈنگ کا مسئلہ سند اسیمبلی کے اندر مفاق کے خلاف قرارداد منظور کی گئی متفقہ طور پر لوڈ چیڈنگ کے بارے میں اس کے بعد پر پی ٹی آئی بھی ہم لوگوں کو کے پی کے اندر سراپہ احتجاج نظر آئی اسی مسئلے پر کراچی کے بات کر لیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ بجلی غائب رہتی ہے اور دوسری طرف وہ دعوے سترہ ہزار میگا وٹ جو بجلی ہے وہ تیار بنا رہے ہیں ہم لوگ اور رمضان کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہوگا یعنی رمضان کے اندر مسئلہ نہیں ہوگا بجلی آپ کی پیداوار وہیں کی وہیں ہوگی گرمی بڑھ جائے گی کیسے ہم اس دعوے پر بھی یقین کر لیں جبکہ یہ دعوے بھی کیا گیا تھا کہ چھ مہینے سال ڈیرھ سال کے اندر لوچرنگ ویسے ہی ختم کر دی جائے دیکھئے گریجولی جو نئے پاور پلانٹ سے اس سسٹم میں آنا شروع ہو گئے ہیں اگرچہ کچھ مسائل ان کے اندر ہیں جیسا ہم نے بھکی کا دیکھا یا اب ساہیوال کا کول پاور پلانٹ اس سے بجلی کے پیداوار شروع ہو گئی ہے تو بجلی کی جنریشن جو ہے وہ گریجولی بڑھ رہی ہے اور افکورس نے بڑھنا تھا تھا چار سال سے مختلف منصوبوں کے اوپر کام کر رہے تھے چھتیس ارب ڈالر چائنہ سے جو کرس تھا جو پاور سیکٹر کے اندر آکے وہ خرچ ہوا آلٹی میٹلی بجلی تو بننی ہے لیکن کوئسٹن یہ تھا جس موقع کے اوپر آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی چند مہینوں کے اندر وہ صورتحال بہتر نہیں ہو پا رہی اب پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بجلی کی پیداوار ستنہ ہزار سات سو بیس میگا وارٹ کی کو ٹچ کی ہے اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بجلی کبھی پیدا نہیں ہوئی لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر خیبر پختونخواہ کے اندر بلوچستان کے اندر ابھی بھی لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنہ اور اس کے بعد ہم ساؤت منجاب کی بات کریں یہ سنٹرل پنجاب کی ابھی بھی لوگوں کو وہاں پہ مسائل کا سامنہ اس کی وجہ یہ ہے جب بجلی کی پیداوار ستنہ ہزار سات سو بیس میگا وارٹ ہوئی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی طلب بیس ہزار میگا وارٹ ہے تو قطع نہیں بجلی کی طلب بہت زیادہ بڑھ چکی یہ ان کی ازیوم کی گئی ڈیمانڈ ہے جو ایکچرل ڈیمانڈ ہے جو نیشنل پاور کنٹرول سنٹر کے اندر لوگ کام کرتے ہیں جن کو یو ایس ایٹ کے سسٹم تک رسائی ہے جنہوں نے اور خود میں نے اس ڈیمانڈ کو دیکھا ہے اس وقت جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ 23 سے 24 ہزار میگا وارٹ تک ہے تو سسٹم کے اندر 6 سے 7 ہزار میگا وارٹ کا شارٹ فال رہتا ہے لیکن دوسری جانب اب وزارت پانی و بجلی جن منصوبوں پر کام کر رہے تھے اس سسٹم میں آنا شروع ہو گئے بجلی کی پیداوار بڑھ رہی ہے اب وہ چیز سامنے آ رہی ہے جس کا ہم مختلف پروگراموں میں بات کر چکے ہیں اس سے لے کے علاقے کے اندر بجلی کی چوری بہت زیادہ ہے بجلی سپلائی نہیں کر سکتے خیبر پختونخواہ کا یہی مسئلہ سامنے آ رہا ہے سندھ کا بھی یہی مسئلہ سامنے آ رہا ہے اب یہ خیبر پختونخواہ کی ایک ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے 928 فیڈرز ہیں پورے خیبر پختونخواہ کے اندر اب ان 928 میں سے جہاں بجلی کی جو ریکاوری ہے وہ بہتر ہے یا 93% ہے وہ 68 فیڈر ہیں جن کے اوپر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاری اس کے بعد بے شمار ایسے فیڈرز ہیں پچاسی فیڈرز ایسے ہیں جہاں پر 20 سے 30 فیصد بجلی کی چوری ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اس کے بعد 51 فیڈرز ایسے ہیں جہاں پر 80 سے 90 فیصد بجلی کا لوس ہے 90% لوسز کے 42 فیڈرز ہیں مسئلہ یہ ہے ان چوری کو بنیاد بنا کر لوسز کو بنیاد بنا کر وفاقی حکومت رہمہ سال بھی آئندہ سال بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرے گی جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی اب صوبائی حکومتیں بھی شور مچا رہی ہیں اس چیز کا جو ultimate حل ہے دیکھئے آئندہ سال تک جو realistic فیڈرز ہیں ہمارے پاس 10,000 میگا وارڈ بجلی سسٹم میں آ جائے گی لیکن اس کے بعد جب لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی تو لوگے مسائل ہوں گے اس کے لئے صوبائی حکومتوں کو بھی اپنا قدار ادا کرنا ہوگا بجلی چوری کے حوالے سے اور وفاقی حکومت کو جو technical losses ہیں distribution level کے پر losses ہیں ان کو کم کرنا ہوگا جنریشن سسٹم میں آئی گا اور اس کے بعد ایک اور پلان بن ہے جو وزارت خزانہ کے اندر اب انہوں نے یہ decide کر لیا ہے کہ جتنے پاور پلانٹس بند تھے اور جو سرکاری پاور پلانٹس تھے جن کی فیول خپت بہت زیادہ ہے ان کو بھی آپ دن رات چلائے جا رہے ہیں اس وقت گورنمنٹ کو کوئی پروانی ہے گورنمنٹ نے اپریل 2018 تک صورتحال بہتر رکھنی ہے سرکلر ڈیٹ جہاں مرضی جائے جتنے سٹیجز کو مرضی کروس کرے اب اس کی پروان نہیں کرے گی وفاقی حکومت تنقید اتنی زیادہ ہوئی ہے اب وہ ہر اس پاور پلانٹ کو چلائیں گے جو بھلے انیفیشنٹ ہے سیول زیادہ استعمال کر رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ دیکھیں گے کہ بجلی کی پیداوار بڑھ رہی ہے پھر اصل چیلنج آئے گا آئندہ سال جون میں جا کر جب سرکلر ڈیٹ بھی موجود ہوگا پاور پلانٹس موجود ہوگے لیکن ہم انہیں نہیں چلائیں گے اس لیے کہ بجلی کی گردیشی کرزہ بڑھنے کا خطچ ہوگا انہیں بند رکھنا پڑے گا راو صاحب یہ پلاننگ تو بڑی اس کے اندر کو بیجر فلال نظر آ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر آپ چاہ رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ چیٹنگ ختم ہو اور لوڈ چیٹنگ ختم ہونے سے عوام کو فائدہ ہوگا لیکن دوسری طرف آپ ایسے پاور پلانٹس پر چلا دیں گے جو کہ جن کے کیول کنزمشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپٹرومیٹکلی ٹیرف انکریز کرنا پڑے گا وہ بھی ڈیریکٹلی عوام پہ ایک جگہ عوام کے ریلیف کی بات ہو رہی ہے اور دوسری جگہ بلوں کی باد کے اندر عوام کو ریلیف ملنے کی بجائے بڑے مسئلہ کھڑے ہو جائیں گے تو الیکشن کے قریبہ بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا ایک گورنمنٹ کے پارٹ پہ سیاستی طور پہ بڑا سنگین تزاد نظر آ رہا ہے ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو جنریشن ہے وہ کر لیں اتنی لوڈ شیٹے ختم کر لیں الیکشن سے پہلے پہلے الیکشن ہیر آ رہا ہے اس کے ساتھ جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں پہ بلوں کا کتنا بوجھ پڑتا ہے سرپوری ڈیٹ کتنا بڑھتا ہے اور اگلے سال جا کے جون میں پھر کیا صورتحال ہوتی ہے بجلی رہتی ہے نہیں رہتی تو تزاد اس سنس میں آتا ہے کہ جب آپ الیکشن کمپین کیلئے سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آپ اگر الیکشن کمپین کی اتنا جوش جذبے سے اور اتنے تیزی سے اور چلاکی سے ساری چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اگلے الیکشن جیت کے پھر لوگوں کو فیس کرنا ہے تو اگلے جون کو اگر یہ اگنور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح تو الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے تو ان کو یہ ہے کہ یہ ٹائم گزارو اب آگے تو پتہ نہیں ہم نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو یہ عجیب و غریب قسم کا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بویا تھا مسلم لی اگنون نے وہ کاٹ رہی ہے اگر یہ پیپلز پارٹی کے دور میں پریشر ڈالتے ان پر اس لیے بیٹھتے ان کے ساتھ کہ جی آپ بجلی کی جنریشن پر بات کریں اگر نندیپور کا ایشو تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے سال کرتے سیاسی ایشو بنانے کی بجائے باقی معاملات کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کرتے تمام صبح مل بیٹھ کے یہ مستق اور سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے تو شاید ہم اس طرح مشکل میں نہ ہوتے اور اس پوری گورنمنٹ کو جو اس کا ہیڈ تھا اس کو بھاگنا پڑا شاہد اصن کو یہاں سے ملک سے اور اس وقت 97 میں پھر اسی وجہ سے یہ سرپلز بجلی کا جو آج نہ لگا ہم تو اس وقت ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کو وہ بینزیر کے لگائیو سارے پروجیکٹس سے جس کے ویسے ایکسپورٹ کے کابل 97-98 میں ہوئے تھے تو یہ ہاٹ کر یہ ان کو چیزیں یہ خود دوسروں کی ایستی پیرنے کے لیے اپنے مقاسد کے لیے سیاسی مقاسد کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور الٹی میٹے اب اب ان کے گلے یہ پڑا ہوا ہے اور دوسرے سترہ ہزار کی جو پیداوار کی بات کیا یہ فرود ہے یہ اس کا ریکپ دیں کہ کہاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہے بجلی سترہ ہزار کی کیسے ہو سکتی ہے اور دوسری ڈیمانڈ کہتے ہیں جی بیس ہزار ہو گئی ہے دو دن پہلے تک چودہ ہزار تیرہ ہزار سترہ ہزار ڈیمانڈ تھی اچانک تین ہزار میگا وارٹ بڑھ گئی کیا کوئی نیوکلر پاور پلانٹ چلنے شروع ہو گئی یہاں پہ بہت بڑی کوئی انڈسٹری لگ گئی یہاں پہ نہیں جس سے تین ہزار میگا وارٹ آدھا پاکستان روشن ہو سکتا ہے اور آساب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے نیکہ کہ دنیا کے اندر اگر ہم ترقی کی بات کریں یا کسی مسئلے کا حل کی بات کرتے ہیں تو پائیدار حل کی بات کی جاتی ہے دیکھئے پاور پلانٹ لگانے میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے چین نے کرزہ دینا تھا پاور پلانٹس انہیں ڈنٹی فائی کی انویسٹمنٹ کی مشینیہ لگ گئے آپ نے پائیدار حل دینا تھا زیرو لوڈ شیڈنگ کا مطلب بینی کے پلانٹ ہم نے لگا دیئے وہ فیزیبل بھی ہوں وہ ایکنومیکل بھی ہوں وہ افورڈیبل بھی ہوں یہ تینوں کمپوننٹ کے اندر اگر آپ کامیابی حاصل نہیں کرتے تو آپ پھر آپ سو نمبر حاصل نہیں کر سکتے پھر آپ نے وہ 33 عمار سے ملیں گے جو پاسی عمار سے کیا سکتے جس طرح ابھی رہا صاحب مار رہے تھے کہ جب اپوزیشن میں پی ایم ایل این تھی تو انہوں نے بیٹھ کر اس ٹائم کی حکومت سے بات چیت دی کی شاید آج اپوزیشن بھی اس کو بھی ضرورت ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے کہ کس طریقے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے انسٹیٹ آف یہ کہ صرف اور صرف سیاست کی جائے اور حکومت کو ضرورت ہے کہ ان کے جتنے سجیشنز ہیں ان کو سن کر عوام کے لیے ریلیف فراہم کریں صرف اور صرف الیکشن کیمپین کے لیے نہیں اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور حکومت کی بات کریں مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں قرضے کی بات کر رہے ہیں جو کہ قرضہ ہم لوگوں نے چین سے لیا تو پھر گردشی قرضہ بھی آتے ہیں اور گردشی قرضہ بڑھا پاکستان نے مسلم لیگ کی حکومت کے ہوتے ہوئے کتنا قرضہ لیا اس کا بھی ضرورت کو بڑھ کر دیتے ہیں نیکہ ویسے تو وزارت خزانہ کی جانب سے ہمیشہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ معاشی جو صورتے ہیں بہتر ہو گئی ہے تب انا یہ وہران پر قابو پا لیا گیا ہے لاو ان آرڈر کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اب انویسمنٹ ہو گی لیکن اس کے ساتھ وزارت خزانہ کی جانب سے یہ سرکاری طور کے پر یہ فگر شیئر کیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا کہ مسلمی بنون نے جب دو ہزار تیرہ میں اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد اب تک انہوں نے ملکی بینکوں سے یعنی سٹیٹ بینک کے ذریعے کتنا قرض لیا اور غیر ملکی اداروں سے کتنا قرض لیا یہ ڈیٹیل یہ ہے مجموعی طور کے پر جو ہمارے سٹیٹ بینک سے یا ملکی بینکوں سے انہوں نے جو چار سال کے دوران قرض لیا ہے وہ بائیس ہزار ارب ہے بائیس ہزار ارب کرز حاصل کیا ہے جس کے اندر پہلے ہی سال کے اندر جو دو ہزار تیرہ میں دو ہزار دو سو چوہتر ارب کا کرز لیا گیا اس کے بعد جولائی دو ہزار تیرہ سے جولائی دو ہزار جون دو ہزار چودہ تک پانچ ہزار نو سو پچیس ارب اسی طرح اگلے مالی سال پندرہ کے اندر پانچ ہزار دو سو دس ارب اس کے بعد مالی سال سولہ کے اندر چار ہزار دو سو چرانوی عرب اور اس کے بعد جو رمہ مال عصر جاری ہے اس کے اندر چار ہزار تین سو سنتیسہ روپے ملکی بینکوں سے اور سٹیٹ بینکوں پاکستان سے لیا جا چکا ہے اور اس قرض کے اوپر جس کو جو کہ ملکی معشید کو بہتر بنانے کے نام پر لیا گیا اور مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے لیا گیا آٹھ سو ترپن عرب روپے یعنی آٹھ عرب ڈالر ہم نے سود ادا کیے مارکپ ادا کیے معشید کس حد تک بہتر ہوئی ہے کس حد تک ادارے بہتر چل رہے ہیں کتنی ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے کتنے ہم نے اداروں کو سٹیبل کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں پی آئی کی بات کرتے ہیں ڈسٹریبیشن کمپنیز کی بات کرتے ہیں سٹیل میلز کی بات کرتے ہیں جہاں پر اصل ہمارا خسار ہو رہا تھا میں آپ سے باقی اسی حوالے سے جانوں گی لیکن ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد اسی سٹوری کو کنٹینیو کریں گے تاکہ آخر یہ جو کرزہ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو سود ہر بچے کے اوپر تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار ہر شہری کے اوپر ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کرزہ ہے اس کو کیسے ختم کریں گے جب سودی دیتے رہیں گے ناظرین کرزے کی بات کر رہے تھے جس کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ ہر پاکستان کا شہری ایک لاکھ سے اوپر کرزے میں دبا ہوا ہے اور اس کرزے کے اوپر سود بھی ہے سوہیل صاحب ایک تو وہ کرزہ ہو گیا جو بائیس ہزار عرب روپے جو ملک کے بینکوں سے لیا گیا یا سٹیٹ بینکوں پاکستان سے لیا گیا ایک وہ کرزہ بھی تو ہے جو بہرون ملک سے لیا گیا یہ نیکہ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ صورتحال دو ہزار تیرے کے اتنی خراب تھی کہ ہمارے پاس کرز حاصل کرنے ہزاروں اور روپے کرز حاصل کرنے کے سوا کوئی اوپشن موجود نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ ملکی بینکوں کے علاوہ غیر ملکی اداروں سے اور بینکوں سے بھی کرز لیا گیا وہ کرز ہے چھ ہزار تریپن ارب روپے غیر ملکی اداروں سے حاصل کیا گیا اور ابجیکٹیو کیا تھا ابجیکٹیو یہی تھا کہ وزارت خزانہ کے پاس اور کوئی اوپشن نہیں تھی کہ ملکی موشی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی کمپنی کی کمپنی کی حالت بہتر بنانے کے لیے یا کاروبار چلانے کے لیے جب کرز حاصل کرنے تو اس کو ابجیکٹیو ہی ہوتا ہے کہ آپ یا تو پروفٹ کمال سکیں یا جس خسارے میں آپ فسے ہیں اس سے نکل سکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن اداروں کی صورتحال خراب تھی جہاں پہ جوزانہ ہمارا اربوں روپے ڈوب رہے تھے وہ آج بھی ڈوب رہے ہیں صورتحال اس تناظر میں بہتر نہیں ہوئی اور یہ جو کرز جس مقصد کے لیے ہم نے لیا تھا وہ ہماری موشی صورتحال بہتر نہیں ہوئی اب اس کے اوپر ہمیں اربوں روپے مارکپ ضرور ادا کرنا پڑ رہے اگر یہ کمپنی ہوتی کوئی پرائیوٹ کمپنی اور اس نے کرز لے کر بزنس چلانا ہوتا تو وہ ابھی تک پروفٹ میں جا رہی ہوتی غالباً کرز بھی ادا کر چکی ہوتی ہم لوگوں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ ہماری ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو کتنی ہے کیا ہم نے کرز اپنے احساسوں یا ایکوٹی کے حساب سے لیا یا نہیں لیا اور ہم اس سے کئی اوپر جا چکے ہیں یہ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کا مسئلہ ہے یہ مسائل ہیں پاپولیشن گروت ہے آپ کی یہ ایک قومی مسائل ہے ان پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے اس پہ ان کو مل بیٹھ کے سر چھوڑ کے پولٹیکل پارٹیز کو جیسے ٹیرورزم کے خلاف یہ بیٹھے تھے بیٹھ کے مہینہ بیٹھے دو مہینے بیٹھیں ان مسائل کے حل کے لیے ایک لائے عمل ایک سٹریٹیجی پروپر تیار ہونی چاہیے تاکہ آپ ریونیو جنریشن کس طرح سے آپ نے کرنی ہے آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کس طرح کرنا ہے کہ لوگ جو کل دے سکتے ہیں ٹیکس وہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کر رہے پھر آپ کی انڈسٹری ہے جب آپ کا سنت کا پیہ چلے گا پروپرلی ایک سپورٹس آپ کی بڑھیں گی اس سے آپ کی معاشی طور پر آپ سٹرونگ ہوں گے اگر آپ معاشی طور پر سٹرونگ نہیں ہے آپ جو مرضی کر لے آپ ضربی عزب بھی کامیاب ہو جائے رد الفساد بھی کامیاب ہو جائے اگر آپ معاشی طور پر سٹرونگ نہیں ہے تو ایڈ دے انڈ آف دے آپ کی سوورینٹی کمپرومائز ہوتی ہے یہ جب آپ لون لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں وہ آپ کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کراتے ہیں جب آپ ٹرمز ان کی نہیں مانتے وہ آپ کو سکیز کرتے ہیں آپ پر پریشر ڈالتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں پھر آپ کو الٹی میٹلی ان کے ایک غلام بن کے رہنا پڑتا ہے یہ اسٹ انڈیا کامپنیز بہت سی ہیں دنیا میں سے جو آپ کو غلام بنانا چاہتی ہیں لیکن ہم اپنے طور پر کچھ سوچنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ بنائی طور پر یہ ہے کہ یہ اشرافیہ جو ہے نا ان کا عوام کنسرن نہیں ہے ان کا تشویش عوام کی حالت سے نہیں ہے ان کو ان کو تشویش ہوتی ہے جب ان کے اپنے پروفٹ میں چار پیسے کم ہو جائیں وہ کبائی نہ کر پا رہے ہوں ان کو اقتدار نہ مل پا رہا ہو اس وقت وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اس وقت وہ جا کے ہرطالے بھی کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ خلاف مظاہرے بھی کرتے ہیں بڑے دعوے بھی کرتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں اس وقت وہ اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں ان کو پھر عوام کا خیال ہی ہوتا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے لوگ مر رہے ہیں ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے ٹھنڈے فرش پہ لوگ تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہیں بجلی نہ ہونے کے وقت سے لوگ گرمی سے مر رہے ہیں ڈی ہیڈریشن ہو رہی ہے جیسے تھر میں ابھی جو گرمیوں میں اللہ رحم کرے اس دفعہ نہ ہو اس کو سپتال ہو جاتی ہے ان کو پھر پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی ان کو اپنی فکر ہوتی ہے یہ وہ چیزیں جو قومی مسائل ہیں ان پر ایک قومی سوچ چاہیے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے اگر لوگوں کی فکر نہ کریں میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ جو عوام ہے وہ سٹریٹیجک ایسٹ اس ملکہ اگر ان کا آپ خیال نہیں کریں گے تو جتنے مرضی آپ سٹریٹیجک ایسٹ بنا لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا چلے ایک اور جگہ ایسٹ بن رہے اس کے حوال سے بات کریں گے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور اکثر اوقات ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ کوئی فقیر کسی کی موت واقعہ ہو گئی کسی کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر بہت سارے احساسے ہوتے ہیں بھی اسی طرح کا مافیہ سرگرم ہونے والا ہے کراچی کے اندر گداگروں کی فوج زفر موت جو ہے کراچی چلے جاری ہے اور وہ رمضان مبارک کے لیے چل رہی ہے یہ کراچی میں ویسے تو افکرس جس طرح ہم لوگ نے بات کی تھی کہ رمضان کے موقع پر وہاں بہت لوگ دیتے ہیں بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں اور افتاریاں ہو رہی ہوتی ہیں سہریہ کرا رہے ہوتے ہیں راستوں کے اندر کرا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ زکاة اور جو صدقات وہ دینے کا ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کا فائدہ غریب عوام کو غریب چہری کو ہونا چاہیے گداگروں کا جو مافیا بنا ہوئے ہیں ان کو تو نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں کون کیا کرے گا یہ پہلے بھی ہم رمضان کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے زخیرہ اندورجی کے حوالے سے رجائز بناوا خوری کے حوالے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہم پتہ نہیں کون لوگ ہیں ان کا کس قسم کا ایمان ہے یا انسانیت کس قسم ان لوگوں کے اندر ہے وہ اس مہینے کو ایک کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں اس قسم کی جب بھی سیچوشن ہوتی ہے وہ کمائی کرنے کے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں یہ صرف یہاں پہ ہی نہیں ہے انٹرنیشنلی بھی میں بتاؤں گا یہ اس پہ کومنٹ کر لو پھر بتاؤں گا یہ ایک پورا مافیا ہے یہ پورا سال سرگرم رہتا ہے اسلامباد میں آپ دیکھیں کوئی چوک چراہا مارکیٹ پارکنگ کہیں آپ گاڑی کھڑی کریں صبح سے لے کے رات کے دو بجے بھی آپ کہیں پہ کھڑے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا ششہ نوک کرے گا اور کہے گا کہ خدا کے واسے کچھ دے دے اس قسم کی چیزیں یہ سارے کتے ہیں اس کے مختلف حربے ہیں اچھا رمضان شریف کیونکہ آپ ایک نیچرلی تھوڑا سا ایک اور ذہنی قیفیت میں بندہ ہوتا ہے ذرا سپیرچولیٹی زیادہ غالب ہوتی ہے بندے پہ اور پھر خدا ہوتا ہے ہر بندے میں سوائے ان لوگوں کے جو یہ مافیاز ہیں جو یہ دھندہ کرتے ہیں کاروبار کا اجاز منافع خوری کا وہ زیادہ لوگ صدقہ خیرات پھر زکاة ہوتی ہے لوگ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے دیکھ کی زیادہ ملتی ہے ایک جو ہمارا یعنی ریلیجیس بلیف ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یہ مذہبی جذبے کو ایکسپلائٹ کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس موقع پہ لوگوں کو ریلیف دیں کسی حوالے سے قیمتوں میں ویسے چیزیں کی کمی نہ ہونے پائے اس کے بجائے یہ لوٹ مار کا کام شروع ہو جاتا ہے ہر لیول پہ شروع ہو جاتا ہے یہ گداغروں کی فوج زفر موج ہر وقت سارے شہروں میں موجود رہتی ہے اور اس موقع کے اوپر اور قسم کے وہ ٹیکٹکس کے ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کے ان مذہبی جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر غلط کر رہے ہیں لیکن جو ان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں وہ جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں کچھ سبر کچھ سکون کچھ آرام میسر ہو سکے ایک عام شہری کو وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں انیکہ اسٹوری کے دو پہلوں ہیں جس کے اندر دو لوگ غلطی ہیں کر رہے ہیں ایک تو یہ بالکل ہیں جن کا کام تھا کہ پروپر پلیننگ کریں اور وہ ایسے گداغروں کو جو منظم طریقے سے پلین کرتے ہیں اور مختلوں کو مختلوں کو چوراہوں پر کھڑا کرتے ہیں اور پھر ریکاوری کرتے ہیں پیسہ بنانے کا ان کو ایک طریقہ آ چکا ہے ان کے خلاف کاروائیوں نے جی پلین بننا چاہیے یہ صرف کراچی کے اندر نے پورے ملک بھر کے اندر بڑے شہروں کے اندر یہ دیکھنے کو ہمیں آئے روز بھی ملتا ہے لیکن رمضان کے اندر اس کی شرح زیادہ ہو جاتی ہے لیکن دوسری جانب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارا جو سماجی ناانصافی ہے ہمارے جو معاشرتی ناہمواریاں ہیں اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ مجبور بھی ہیں جو مجبوراں بھی وہ بھلے اس گداغروں کا جو مافیو تو اس کا پارٹ نہیں ہوتے لیکن وہ ایسے موقع کے اوپر شہروں پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ انہیں کچھ مل سکے کراچی کے ہم بات کرتے ہیں ساؤت پنجاب کے اندر بہت زیادہ غربت ہے آدھا ساؤت پنجاب کراچی کے اندر موجود ہے جو صرف مزدوری کرتے ہیں وہاں کے اوپر انٹیریر سندھ کی لوگ بے شمار وہاں پر موجود ہیں جو بہت غریب ہیں فاٹا کے جو غریب لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں خیبر پختونخواہ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو ایسے جو ہماری معاشرتی ناہمواری ہیں اس وجہ سے بھی پچاس سے ساٹھ فیصد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور ہمارے جو سرکاری زکاة کا سسٹم ہے وہ فیر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جس طریقے سے اس کو یوٹلائز ہونا چاہیے نہیں ہوتا اس وجہ سے رمضان کے اندر کچھ لوگ مجبوراً بھی یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اگر ہم نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے ایکشن کرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے سرکاری داروں کے اندر بھی اس سوچ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کریں جو زکاة کی رقم کو وہ صحیح جواں کے اوپر صحیح معنوں پر خرچ نہیں ہونے دیتے ہیں بھی صاحب مجبوری ہے اپنی جگہ پہ لیکن یہ مافیا جو ہے نا جس چوک پہ ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں وہاں کوئی انجان آدمی کھڑا ہو مانگنے کے لیے تو وہ منیٹن کر رہے ہوتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے خلاف تو بل امتیاز کاروائی ہونی چیز دوسری رائے نہیں ہے چلیے یہ جو فوج آفر مہت جلی آتی ہے کی جاری ہوتی چند ایسی نامی قرامی انجیوز ہیں جو کہ صرف کام کر رہی ہیں باقی ساری کی ساری جو ہیں صرف اور صرف سیمینارز کرانے میں لگی ہوئیں گے لیکن حکومت کی آزمداری بنتی ہے کہ مافیا اور ایک عام شہری کے اندر تفریق ہو سکے آسانی سے ہو سکے اور عام شہری کو مسئل آنا ہو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور مذہبی حوالے سے بات کریں تو اگلے ٹاپک بھی مذہبی حوالے سے ہے وزارت مذہبی عمور جس کے اندر کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے لیکن وہاں بھی مالی بے ذابطگیاں نظر آتی ہوں آپ کو حج سکینل بھی یاد ہے اس کے علاوہ بھی موبائل فونز خریدنے کی بات ہوئی اب یہ پبلک اکانٹس کمیٹی کے اندر بھی سامنے آگئی ہے سویل صاحب یہ موبائل فونز جو آزمین حج کے لیے لیے گئے تھے ان کی بات بھی سامنے آئی خرشید شاہ صاحب ایک دفعہ اس بارے میں بات ہوئی یہ ٹیک اپ کیا گیا تو واک آؤٹ کر گئے تھے اور خرشید شاہ صاحب کی اپنی وڈفنیلی حکومت تھی تو یہ پی اے سی کے جو ہیں ہیڈ بھی وہی کس طرح سے معاملہ حل ہو پائے نیکہ دیکھیں جائے آج میں پی اے سی میں موجود تھا اور ہم آئی روز مختلف سٹوریز کرتے ہیں سکینڈلز کرتے ہیں لیکن آج یہ وزارت مذہبی عمور اور وزارت مذہبی عمور اور بینل مذہب عمانگی سے متعلق کوئی کرپشن کی یہ بے ذاپت کی سٹوری کرتے ہوئے نا مجھے خود بھی بڑی ایک افسوس ہو رہا تھا کہ مطلب پہ ٹی سے کوئی ایک ایسا ادارہ تو ہونا چاہیے جہاں پہ قواعد کو ہنڈر پرسنٹ فالو ہونا چاہیے جہاں پہ کسی کی سوچ بھی ایسی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کرپشن کر رہا اور اس کے بعد پھر حج کے عمور کے اندر حج سکینڈل تو اپنی جگہ کیوں پر لے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ایکزیکٹلی میرے خیال میں یہ راہ صاحب جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے اچھا میسیج بھی ہے لیکن یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے یہ وزارت مذہبی عمور کے اندر آزمین حج کے لیے دو ہزار تیرہ چودہ کے اندر کہا گیا کہ ان کے پاس موائل فون کی سہولت ہونی چاہیے تاکہ آپس میں وہ لوگ رابطے میں رہیں اچھا اب اس وقت بڑا دلچسپ امر سٹوری کا یہ ہے کہ آج اس کمیٹی پی ایسی کی کمیٹی کو چیئر کرے تھے سید نوید کمر صاحب بائی چانس جو کمیٹی کے چیئر میں نے خوشیس حسا موجود نہیں تھے اور اس کے بعد یہ پیرا بھی ڈیفر ہو گیا چونکہ یہ جو پیرا بنا ہے یہ جو موبائل خریدنے کا معاملہ ہے اس وقت وزیر مذہبی امور تھے سید خوشیس حسا صاحب ان کے دور کے اندر یہ نویے ہزار موبائل فون ایک کمپنی سے خریدے گئے اور خریدنے کا پلان کیا تھا جس وقت آزمین حج کی پہلی فرائٹ روانہ ہو چکی تھی لوگ جانا شروع ہو گئے تھے جو آڈیٹیٹر جنو پاکستان کی ٹیم کو ریکارڈ ملا ہے اس کے مطابق اس وقت اس کی پرپوزل تیار کی گئی اس کے بعد پھر کاغذوں کے اندر نویے ہزار موبائل فون خریدے گئے اور اس کے اوپر نو کروڑ پاکستان کی ٹیم کو نویے ہزار موبائل فون کا ریکارڈ نہیں ملا کچھ موبائل فون سٹور سے ضرور ملے لیکن آڈیٹر جنو پاکستان کی ٹیم کا کن ہے کہ نو کروڑ پاکستان کی اس کے اندر بزابط کی ہے ایک تو براہ راست بزابط کی ہے دوسرا آزمین حج جب جا چکے تھے اس کے بعد پرپوزل بنی اور خریداری کامل شروع ہوا اور خریداری کامل بھی پیپرا قوانین کے خلاف ہوا ٹینڈر نہیں کیا گئے ڈریکٹ ایک کمپنی سے یہ خریدے گئے اب آئندہ کے جلاس کے اندر دوبارہ یہ پیرا وہاں پہ ٹیبل ہوگا اور اس وقت دیکھیں گے خوشی سے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں وہ واک اوٹ کرتے ہیں یا وہ اس کو کوئی اور پکچر سامنے لے کیا تھا کن لوگوں نے کروایا تھا کیا کسی نے ان کو مسٹ گائیڈ کیا تھا کیا اس کی حقیقت تھی تو وہ تو آپ خود ہی بیان کریں گے اس کے ساتھ وزارت مذہبی مہور کے ماتت ایک اور ادارہ ہے متروکہ وقف املاک بورڈ اس کے اندر بھی بڑے پیمانے کے اوپر تقریباً دو اورہ بارہ کروڑ پی کی مجموعی طور کے اوپر اوہرال ان کے اندر بے ضابطی ہوئی ہیں مختلف طریقوں سے فنینشل ڈسسپلن کا مزارہ نہیں کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا اہم کیس یہ ہے کہ متروکہ وقف املاک بورڈ جو کہ سابق آرمی چیپ کے بھائیتے ست بیرون ملک ہیں نیب اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اس کمپنی نے متروکہ وقف املاک بورڈ کو معاہدے کی مطابق جو پروفٹ دینا تھا وہ ایک سو پنگتالیس ملین کا پروفٹ تھا وہ نہیں دیا اس کے بعد جو اس کی انویسمنٹ کے گئی تھی مجموعی طور پر ایلیزیم ہولڈنگ کے باعث اس کمپنی کو چھ سو تیرہ ملین روپے کا نقصان ہوا اڈیٹر جنرل پاکستان اس پر آڈٹ بنائے وہ کہتا ہے یہ ریکوری ہونی چاہیے نیب نے اس کی انکوائری کی نیب کہتا ہے میں بھی انکوائری کر رہا ہوں آج نیب سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کون لوگ ہیں اس معاملے کے اندر ملویس ہیں ملزمان کے نام بتائیے تو آپ سن کر حیران ہوں گی کہ نیب والے ملزمان کا نام بتانے کو تیار نہیں تھے وہ کہتے تھے ابھی انکوائری چل رہی ہے مشاید یہ لوگ مجرم ثابت نہ ہوں تو ابھی ان کا نام بھی نہ پوچھے ہمارے علم میں نہیں ہے بے شمار ایسی انکوائریز ہوتی ہیں وہ پرائیم منسٹر اور وہ منسٹرز ہوں انکوائریز سٹیج کے اوپر اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو پھر ملزم کا نام تو سامنے آتا ہے لیکن آج میں نے پی ایسی کے اندر دیکھا کہ نیب والے یہ نام بتانے کو تیارتر انہوں نے نام نہیں بتایا کہ کمپنی کس کی ہے کس نے پیسوں کا یہ نقصان پہنچایا وزارت مذہبور کے ادارے کو تہاں نیب کو پی ایسی نے یہ آرڈر کیے کہ آئندہ پندرہ روز کے اندر تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ ہمیں پیش کی جائے نیب کو کسی نے یہ تو نہیں گانا رہا صاحب کہ ان کو مجرم بنا کر پیش کریے یا ان کو مجرم کا نام دے کر نام بتائیے آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ یہ ملزم ہیں ابھی ان کے اوپر کوئی چارج ثابت نہیں ہوا اتنا ہی کہہ دیں نام بتا دیں نام اس لیے نہیں بتا رہے ان کے پاس ثبوت ہیں اس چیز کے ان کو بتا ہے نام بتائیں گے تو وہ پھر مجرم ہی ثابت ہوں گے میرا خیال ہے یہ کمپنی یا یہ صاحب جن کا نام ہے کامران گیانی صاحب یہ ڈی ایچ ای ویلی کا بھی ایک ایشو تھا اس میں بھی ایک نام تھا پھر ڈی ایچ ای ویلی کی ایو بی آئی نے کچھ زمینے خریدی تھی وہ بھی اس میں تھے ڈی ایچ ای لاہور بھی وہ شہدہ کی جو فیملیز کے لیے جو دی ماشاء اللہ بڑا بڑی کارکردگی ہے ان کی کمالگی یہ اور نیاب کی کارکردگی آپ دیکھیں کہ وہ کسی زمانے بڑے ایکٹیو ہو جاتے لوگ وہ خبریں لیگ کرتے ہیں کہ جی کیانی صاحب کے بھائی ہیں اس میں اور وہ بڑا انہوں نے ظلم کر دیا اور تباہی پھیر دی اور لوٹ کے لے گئے پھر اچانک رائل شریف صاحب جاتے ہیں تو ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے وہ پھر محبت دکھانی اتنی محبت دکھانی شروع کرتے ہیں کہ کہاں اخباروں میں خبریں چھپ رہی تھی ان کے بڑی بڑی اتینتی سپر لینے لگ رہی تھی اب ان کا نام تک بتانے کو تیار نہیں اچانک یہ اتنا سیکریٹ کیسے ہوگی یہ ساری چیزیں تو یہ بدلیتی ہے سیدھی سیدھی اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ساری چیزیں ہیں اس کی وجہ سے وہ اب پبلیسائز نہیں کرنا چاہتے ہیں نیب کی ویب سائٹ کے اوپر ایک لسٹ موجود ہے سیونٹی نائن میگا سکینڈلز کی اس کے اندر ایک نام ہے نواز شیو جو کہ ہمارے ملک کے وزیر آزم ہے اس لسٹ کے اندر نیب نے صرف نواز شیو نہیں لکھا اس کے ساتھ پی ایم لکھا ہے پرائیم نسٹر نواز شریو تو آپ ملک کے پرائیم وزیر آزم کا نام آپ ساتھ اس کے عہدے کے ساتھ آپ مینشن کر رہے ہیں چونکہ ان کے خلافی آپ کے انکواری آپ کے پاس موجود ہے اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن اس کو آپ نے پبلک کیا ہوا اور ایک ایسا معاملہ جو جو کہ یہاں پر ایک مطلوع وزارت مزیور کے محطت ادارے ایک ساتھ فراڈ کہے اس کے ملزمان کا نام آپ بتانے کو تیار نہیں ہے یہ ذاتی دوستی ہیں محبتیں پالی جا رہی ہیں یہ نیاب کا یہ کام تو نہیں ہے نیاب کو تو بالکل فیر ہینڈیڈلی چلنا چاہیے نیاب کو ایمپارشل ہو کے ایک صحیح اکاؤنٹبلی احتساب کے عمل کو لے کے چلنا چاہیے لیکن ان کے سربراہ بھی میرا خیال ہے فوج سے پنشن یافتہ ہیں تو یہ پتہ نہیں اس محبت میں کر رہے ہیں فوج نے تو نہیں کہا ہوگا کہ ہمارے نام نہ لیں یا ہمارے چیف کے بھائی کا نام نہ لیں تو یہ میرا خیال ہے اپنی کو محبت ہے کسی کو جو اس کا ن نام نہیں بتانا جا رہے انوانی ہے سامنے آ رہے ہیں ایڈیوکیٹ کرنا سیمین آرز کروائے جاتے تھے ان کے منڈیٹ میں شامل تھا لیکن گزشتہ کئی سالوں سے اس کے اندر بھی بس لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور سب اس کام پر لگو کہ مال کیسے بنانے یہاں پر سیندھ خیبر پختون کا بلوچسان سے سفارشیں کروا کر آؤٹر داوے لوگ آ کر یہاں پر ملازمتیں حاصل کر رہے ہیں جو کہ یہاں سپیشل الالاؤنس بھی ملتا ہے مختلف بڑے ٹرپ ملتے ہیں پورے ملک کے اندر گھومنے پھرنے کے وہ سب لو انکشاف ہو اس بات کے اندر کہ مسلم لگ نون کے دور کے اندر جب یہ سب کہا جاتا کہ ہمارے ہاں تو سب بچے شفاف طریقے سے سارے کام ہوتے ہیں تقریباً پانچ سو چھاسی افراد بھرتی کیے گئے جس کے اندر افثان بھی شامل ہیں اور دیگر ملازمین بھی شامل ہیں چیئر بین پی آر سی نے خود آج یہ اطراف کیا ہے کمیٹی کے سامنے کہ یہ جو تقریہ ہوئی ہیں جو انہوں نے ریکارڈ اکتوبر دو ہزار سولہ میں انہوں نے جوائننگ دیئے اور انہوں نے جو آ ریکارڈ کھنگالا ہے انہیں پتا چلا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے لے کے جو سولہ کے درمیان تھا جو بھرتی ہوئی ہیں اس کے اندر قواعد کو فالو نہیں کیا گیا خلافے قانون بھرتیاں ہوئی ہیں اور خلافے قانون مختلف اداروں کے افسران کو گریڈ اٹھارہ انیس بیس میں یہاں ابزور کیا گیا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے حکم کی بھی منافی تھی ان کا کہنا تھا کہ اب میں نے انکوائری شروع کر دی ہے اور دیکھ ہم انکوائری کر کے شورلس کریں گے کہ کون کون سے لوگوں نے ان چیزوں کو رولز کو فالو نہیں کیا دوسرا اس کے اندر بتایا گیا ان کا منڈٹ تھا کہ سندھ اور پنجاب کے اندر ہر سال کسانوں کو جا کے بتائیں کہ گندم کا کون سے نیا بیج متعرفہ رہا ہے کس بیج سے بہتر فصل ہوگی وہ کروائیں گزشتہ کئی سالوں سے یہ پریکٹس نہیں ہو رہی تھی اگرچہ غیر ملکی ادارے کے فنڈز بھی مجود تھے لیکن ان کی افسران دوسرے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور ایک سیمینار بھی نہیں ہوا ایک سیمینار تو ہوا نہیں ہوا لیکن جو کام آن گراؤنڈ بھی کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوا لیکن عجیب بات یہ ہے راؤ صاحب کہ غیر قانونی بھرتیاں ادھر غیر قانونی بھرتیاں ناب کے اندر باقی کوئی ادارہ اٹھا لیں اس کے اندر بھی غیر قانونی بھرتیاں جب لوگ ہی کام کرنے والے نہیں ہوں گے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ادارہ اپنے مینڈٹ کے حساب سے کام کرے یہ سیاسی بھرتیوں کے حوالے سے ہم کافی ڈسکشن کر جو کہ اس کے بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں ایک تو سیاسی بھرتیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کوئی خوش قسمتی ہو ادارے کی کوئی ایک بندہ کو اگر کوالیفائیڈ آ جائے آتا وہ بھی سفارے سے ہی ہے کوالیفائیڈ آ جائے تو شاید کچھ اس کا بھلا ہو جاتا ہو ادارے کا لیکن موسٹی یہ ایک تو میرٹ پر نہیں ہوتے کوالیفائیڈ نہیں ہوتے پھر جب آتے ادارے یہ بڑا سپیشلائز قسم کا ادارہ ہے پروفیشنل جس میں آپ کو ایک سکل چاہی یہ خاص قسم کی زراعت کے حوالے سے زراعت کی پرموشن کے حوالے سے سیڈ کی ریسرچ کے حوالے سے زراعت کی اوورال تحقیق اور فسکلوں کی جو جیلد ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے وہ اگر نہیں ہوگی تو کس طرح سے کام چلے گا یہ اس قسم کے برتیہ کر کے آپ اداروں کا بڑھا کر رہے ہیں ملک فوڈ سیکیورٹی پر دنیا پوری جا رہی ہے بڑا سیریس ایشو آ رہا ہے اس کا کیا ہوگا پھر آگے چلے چلے وہ ہوگا یہ کہ پاکستان کو پھر ایک دفعہ سے زرائی ملک ہونے کے باوجود امپورٹ کرنی پڑے گی چیزیں جس طرح آج ہو رہی ہے سیڈ کی ریسرچ کی کیا بات کریں دنیا کے اندر ایسے چاول بنایا جارہے ہیں جس کے اندر پانی ڈالے تو وہ خود ہی پک جاتے ہیں یہاں یہ حال ہے کہ ہمارا جب کیلہ کسی زمانے میں اچھا ہوا ہوتا تھا آج وہ بھی اس کی پیداوار بھی صحیح سے سامنے نہیں آ رہی اور ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے بہت س سب کے نام سے پیس بک ٹوٹر بر موجود ہیں اللہ حافظ ناصر